صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے جنتوں کی سیر کی تو میں نے محسوس کہ آگے کسی کے چلنے کی آٹھ آ رہی ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ آگے آگے کس کے چلنے کی آٹھ آ رہی ہے کافے تمہارے غلام جب بلال حبشی کی چلنے کی آٹھ آ رہی ہے وہ زمین پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو فرش پر چلنا اس کو اتنا محبوب ہوا ہے عرش پر اس کی آواز فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں تو گئے کہ بلال حبشی جس کی ظاہری صورت آپ کے سامنے لیکن باطنی حقیقت اس کی یہ ایسی ہے کہ وہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے وہ مرزوک اپنے رازی کو جانتا ہے وہ مخلوق خالق کا پتہ ڈھونڈ چکی ہے تو گئے کہ اس کا مقام مرتبہ وہ پہنچا ہے کہ جنتیں اس کی منتظر نظر آتی ہیں ادھر ابو لحب جس کی حسن جمال کا عالم یہ اس کا نام ابو لحب اور نسب اور نسبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اس کے بارے میں قرآن بولا تبت یدہ ابی لاحبی وطب ٹوٹ گیا ابو لحب کی ہاتھ اور ابو لحب حالاک ہو گیا اس کی حلاقت کی وعید اور ادھر دیکھیں بلال حبشی کو جنت کی بشارتیں نہ صرف جنت کی طرف وہ جائے بلکہ جنتیں اس کی منتظر نظر آتی